الحمدللہ الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن و جمال اما بعد عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم صدق اللہ وصدق رسول نبی کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہ آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا الکرسحاب یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالی جللہ مجدو کریم کے لئے ہر قسم کے درود نبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد السلام کے بعد اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ جس جگہ جس منصب پر جس مقام پر بھی بیٹھے ہوں ان کی مکمل ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے جو آدمی جو کام بھی کر رہا ہو اسلام اس کو بتاتا ہے کہ تیری یہ یہ ذمہ داری ہے تاجر کی کیا کیا ڈیوٹی ہے اسلام اس کو بتاتا ہے حکیم ڈاکٹر استاد کن کن ذمہ داریوں وہ سارا انجام دیں گے اسلام انہیں اس کی خبر دیتا ہے ممبر و محراب اور مسلح پہ بیٹھنے والا آدمی کن آلہ ذمہ داریوں کا حامل ہے اسلام اس کا بھی اسے درس دیتا ہے ہر آدمی کو اسلام بتاتا ہے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے اب دو باتیں ہوتی ہیں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہے میری ذمہ داری کیا ہے وہ روٹی روشنی ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے ساس کسی ایسی بلا کو کہتے ہیں جو کارٹ کھاتی ہے پہلے سے ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو جو بچہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس لٹکا کے رکھے گی ہمیشہ تو پہلے سے ہی ذہن غلط دیا جاتا ہے سوچ غلط دی جاتی ہے تو میرے بھائی یاد رکھیں سمجھیں بات کو ہمارے معاشرے کے اندر اصل فکر جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی اصل سوچ سے اگاہ نہیں کیا جاتا قرآن مجید نے حقوق مقرر کیے بیوی کے بھی اور اس کے خاون کے بھی سمجھ آرہی ہے میری بات کی اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے کو اور یہ پوچھنے کو تیار ی نہیں شادیاں ہوگئیں وقت گزر گیا پتہ نہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس کو سمجھ لیں تمہید کے طور پر بات ارز کر رہا ہوں ہمارے زمانے میں لوگ حقوق دینے کے قائل نہیں حقوق بولیے دینے کے قائل آج تک سب حقوق لینے کے لیے احتجاج کرتے اللہ کرے کو دینے کے لیے بھی احتجاج شروع کر دے یہ احتجاج ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقوق دینے احتجاج ہی ہے کہ میں نے حقوق اچھا اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خامند کی شان ہوتی ہے خامند کی اور بی بی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق کی عورتوں کے بتا دی جاتے ہیں وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سوال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے تو تین باتوں کا خیال کریں سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے حقوق سیکھنے ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ حقوق سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور تیسرا یہ بھی خیال فرمائیں ہمیشہ کہ مانگنے والا بھیکاری ہوتا ہے دینے والا سخی ہوتا ہے تو حقوق مانگتے نہ پھریں حقوق دینے کی کوشش کریں جو حقوق دینے والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میرے جملے کی کہ نہیں آئی حقوق دینے والے مانگنے والے تو بھیکاری بن کے نہ پھریں کہ میرا حقوق مجھے دے دو بلکہ سخی بن کے بھرو کہ میری خیر صلح آؤ جس نے حق لینا ہے میں سب کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں سخی بن کے وقت گزاریں بھیکاریوں کی طرح نہیں گزاریں قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں اور تم اللہ اکبر کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نست فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم سمجھا رہی ہے نا جی بات کی وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں تین چیزوں کے لیے لباس پہلا جاتا ہے تین چیزیں تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے سب سے پہلی چیز لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف ہاتی ہے تو میہ اس کو بچاتا ہے اور اگر میہ کی طرف کو تکلیف ہاتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے لباس کیا کرتا ہے لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں کتنے نشان ہیں وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس میہ بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے عیب بتانے والے رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بیوی جب بیوی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا نتنی مہت آنگو دوسرا ہی کوئی نہیں اور خامت صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک راگل اپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی مجھے میل کیا گیا ہے میں کیا تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو لباس ہیں ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے داری والا آدمی ننگے سے پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے ٹوپی پہنے تو بڑا اور اگر امامہ باندھ لے تو نور ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں آمین تو کہہ دیں اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کی پڑھ لیں آمین تو کہیں چلو کونی جنہ دی داری نہیں ہونا رکھنی چاہی دیئے جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا پر گوھر کرو اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تعفوز نہیں ملا اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت اس لباس نے زینت نہیں دی میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا میرے رسول کریم علیہ صلی اللہ سلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میہ بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی ذاتی لڑائی میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا کوئی نہیں آ رہی اللہ جزا دے آپ میہ بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی ہوتا پتہ کیا ہے لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے تو کہتے بیوی میری صحیح ہے اس کے گھر والے نہیں سہی سنے آپ نے بھی یہ لفظ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی یہ خامن تو میرا دیان رکھتا ہے اس کی امہ نہیں خیال رکھنے دیتی تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے تیری امہ آئی تھی تو اس طرح کہ گئی تو تیرا بھائی آگیا تھا تو وہ یہ کہ گیا تیسرے فرد کی وجہ سے میرے نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے تیسرے فرد کو حضور نے سمجھا ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے خامند کی نظر میں نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہ اب انہوں نے کٹھے رہنا ہے ان کی زندگی مسئبت کا شکار ہو گئی آزمائش میں آگئے وہ دونوں ساری زندگی کڑھتے رہے ایک ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے وہ ساری زندگی کڑھتے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے بتانے والا چلا گیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لانتی ہے وہ شخص لانتی لانتی ہے وہ شخص یا رسول اللہ کون سا فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے وہ لانتی ہے ملعون ہے رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص انہیں قریب کرنے کی کوشش کر تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر میرے نبی کریم علیہ صلات و سلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں توجہ دیں ان کو بکھرنے سے بچائیں اب میہ بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں سے حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جو حدیث سنانے لگا ہو نا یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں بہن کو سمجھائیں ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اور یہ یاد رکھیں خامند کے حقوق خامند تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے اور بیوی کے حقوق اگر خامند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی وہ خیر خواہ سمجھتے اپنے رشتہ داروں یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیئے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے متلقہ آدمی حقوق بیان کرے جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے بتلائی یہ خاند کا حق کیا ہے اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں ورنہ میں اس کام سے بچوں میرے نبی کریم علیہ صلی سلام نے فرمایا بی بی اگر خاند کے ناک سے ریٹ نکلے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے جمل ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے میں اس کو کہتا یہ کام کرے میرے رسول کریم نے حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا اس کا شہر اس سے راضی تھا اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فورا ہی جنت میں داخل فرما دے گا اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اسے شکویں نہ کرتی پھرے خامد رب نے میرے لئے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے اطا فرما دیا ہے وہ شکوے کرتی ہیں شکایات کرتی اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھے وہ فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کا خامد یوں کرتا ہے شکوہ کرتی ہیں میرے رسول پاک نے فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائیں گی کسرت سے تو ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری ماں بھی ہیں بیٹیاں بھی بہنے بھی حضور جہنم میں جائیں گی نبی پاک نے فرما ایک تو وہ عیب جو ہی کرتی ہیں غیبتیں کرتی ہیں دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں بات بات پہ نہ شکری کرتی اس سبب سے جہنم نے جائیں عورت کی حقوق کا تعیون فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی اور کیا خوبصورت اللہ فدر شاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے ہر آدمی کہتا ہے لیکن کوئی اگر مجھے آکے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے تو حضور فرماتے میں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے جو اپنی بیوی خیر حکم خیر حکم لیا لے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیر حکم لیا حلی میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے بیوی کے لیے اچھا رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت چیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے بھولے چھوٹا بچہ ہے وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے مارتے کلاڑی لے آتے اس کے لیے اس طرح کرنا چاہیے اس کے ابیوں کو بلا لینا چاہیے بیستی کرنی چاہیے پنچائت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے بھئی دادا یہ کام کرتا ہے بولے نا کیوں نہیں کرتا وہ کہتا مارا بچہ نہ سمجھ ہے اپنا اپنا پوتا ہے مارا اپنا ہے اگر ہم اس کا بار نکال لیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے لیکن وہی ابباجی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچائت بلاتے لوگوں کے سامنے محاذ اللہ تعالی بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں لکڑی ہے بیچاری کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اقلا دی عطا فرمائی ہے تم اگر چاہوگے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی حضور کیا کرے فرما اس کے ساتھ گزارا کرو اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ وقت گزارو بتفصیل لکھا ہے آپ فرماتے خاون کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فرام کرنا روٹی فرام کرنا رہنے کے لئے گھر دینا نان نفقے کا خیال کرنا اور آپ فرماتے اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے نہیں یہ نہیں صحیح لفظ ہر ہفتے ایس ہوکھ ہے کدو ملان کھڑنا ہے پاہ میں نہ بولو گال جڑی سچی ہوتے سچی ہے ملان کدو لے جا رہا ہے اچھا اپنی اممہ روز مل دا سویر شام وہ کہن دی میں اممہ مل بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا لہتو انہوں سارے انہوں پتا ہے یعنی تو اسی کٹ کر دے اوڈا تاں بیٹی دا نہ لے آجے صحیح بات کر رہا ہوں تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دی یا کہتے نہیں روز نہیں جائی دا سال بعد جائیں بلکہ انتے اللہ خیر کرے اللہ پاک فضل کرے دماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھایا دے کہنے تیرے کار دے میری عزت نہیں کر دے پتہ نہیں ان تو عزت پا یا کیڑی شایدہ نہ رکھے اوہ کیڑی ہے جیڑی تینوں چاہی دیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں وہ بار نہیں نکلتے وہ اشتیار نہیں چھاپتے کہ دماد صاحب آ رہے اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے انہوں نے سنگ مربر بھی نہیں لگوایا ہوا تو میں کیسے جاؤں میری شان کے خلاف عزت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ وہ آئے چیرہ دکھائے ایک دفعہ مل جائے ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے اس کی گلتیاں معاف کرے اس کی آبوں پہ پردہ ڈالے اس کی کتانیوں کا خیال کرے اس سے درگزر کرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا بغض نہ پیدا کرنا کوئی گلتی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے یہ ایسی تو ہے یہ بغض نہ پالنا اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت ختیجہ تلک کبرا کے سرتاج کے اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی یادت نہ پسند ہے تو غور کر لو ڈھونڈ لو اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی ڈھونڈ لو غور کر لو مل جائے گی کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی بڑی پسند ہوگی وہ بھی تمہیں مل جائے گی ڈھونڈو تو صحیح تلاش تو کرو بغض کی آنک نہ لگانا بغض کی آنک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عبیب نے تعین فرمایا اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی سارے کام کسی ایک جگہ بھی شکاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی بلکہ حضرت اسما کے بارے میں سیاہ ستہ میں روایت ہے جناب ابو بکر صدیق کی صاحب زادی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی زاد بھائی ہیں حضرت زبیر بن عوام اشرا مبشرا صحابہ ان کے گھر میں بیعہ ہی گئی تھی حضرت جناب اسما کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی امیر باپ تھے جناب مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بال بھی کرتی تھی لیکن قربان جائیں جناب اسما فرماتی ہے ایک دن میں میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں عجیب لفظ ہے آپ فرماتی ہے میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے حضور اونٹ پہ تھے بڑی خوبصورت عدیث حضرت اسما فرماتی ہے میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی میں چارہ لے کے آ رہی تھی اونٹ پہ حضور تشریف لائے نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسما میرے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں تو جناب اسما روح پڑی کہنے لگی مابوبہ میرا خامند بڑا خوددار ہے بڑا غیرت والا ہے اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ پر جس حال میں مجھے رکھا ہے نہ میں اسی حال میں کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھیں اندے خسم نراز بڑ بولیاں دے بولی کانت کوئل دی دس دیئے بڑے فرکن دے سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے تیاب ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے فرمایا جس حال میں میرے خامند نے امام غزالی حدیث لائے ہیں ایک خامند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا دو گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں دو گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے خامند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑی لکھی ہوں کل میں کس کالر کو سن دیتی وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے کوئن جو مرضی چاہے کر سکتی ہے اور اللہ خیر کرے اگر بی 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 ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا وہ کہتی ہے تو مجھے کارف آ رہا ہے میں صویرے اور سن لیں عدیث یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے اپنے خامند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شریع کے جس عورت نے اپنے خامند سے طلاق مانگی حضور فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ لے لی جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی اب تو روز آپ دیکھ لیں کوٹ کچھری میں بی بیوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے خامدوں کے طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اس میں شاک نہیں میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا بڑے بڑے ظلم ہوتا ہے آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے عدالتوں میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا بجا اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا خامد جہاد پہ چلا گیا کسی سفر پہ چلے گئے کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہو گئے خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا والد بیمار ہے کیا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہو جائے گا دو چار دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے کہتی ہے معبوبہ باب شدید بیمار ہے حکم کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے کیونکہ حضور شارے ہیں نا مختار ہیں شریع معاملات میں کسی کو چاہیں تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لئے بہتر حد ہو گئی بھائیو حد ہو گئی عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے باپ انتقال کر گیا بیٹی ہوں کیا کروں رہ نہیں سکتی حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے پر خامد کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بیجتی تھی جب باپ کا انتقال لوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا فرمایا پتا کرو گئی تو نہیں پتا کرو گئی تو نہیں صحابی نے واپس آکر کی حضور کوئی نہیں گئی فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشحبری دے دو کہ تُو نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے تیرے باپ کی بھی بخش فرما دی تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخش کا سبب بنا دیا ہے میرے بھائی جڑیا خسمان دی بیچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیا دے اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی یہ بہن کو بتانے والا مسئلہ یہ اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ارشاد فرمایا کہ یوں کریں اور عورتوں کو نبی پاک نے تاقید فرمائی فرمایا تم مجھے گرنٹی دو کہ پانچ نمازیں پڑھو گی روزے رکھو گی شریف پڑھنے کی حفاظت کرو گی اور اپنے خامد کی فرما برداری کرو گی تم چار باتوں کی گرنٹی دو میں اللہ کا رسول ہو کہ تمہیں جنت کی گرنٹی عطا کرتا اور یہ بھی یاد رکھیں جس گھر میں میہ بیوی کا سلوک نہیں ہوتا وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے وہ سارا گھر عذیت کا شکار رہتا ہے اور آپ کو بتا ہے سب سے زیادہ لقصان کس کا ہوتا ہے اس گھر کے بچوں کا وہ بچے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوتے انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ بات کی طرف جائیں کہ ماں کی طرف جائیں جس گھر کے اندر میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا جس گھر کے اندر میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی ان دونوں کے درمیان جب پیار ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جب محبت ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کرشتہ داروں کے طرف دیکھنا ہی لوگ پسند نہیں کرتے میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جناب ختیجہ کے وہ بچے جو پہلے شہر سے تھے ایک دفعہ وہ بچے وہ کلمہ پڑ گئے مسلمان ہوئے حضرت ختیجہ کا وہ بیٹا جو پہلے شہر سے تھا حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں بہنے نہیں بیٹا جو پہلے شہر سے ہے ایک دن وہ بیٹا آیا حضرت عاشق صدیقہ فرماتی ہے حضور عجرے میں تھے بچہ باہر بولا نبی پاک کے کانوں میں آواز گئی تو حضور فرمانے لگے اوہو یہ تو ختیجہ کا بیٹا آگیا ہے تو میرا بیٹا آگیا ہے فرماتی ہے دوڑ کے حضور گئے گلے سے لگایا پیار کیا محبت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زوجہ کے گھر والوں کے ساتھ بلکہ کنزل و مال میں عدیث ہے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دوپہر کو حضور کہل اللہ فرماتے تھے آرام کرتے تھے اس وقت میں اکثر سے ابا ملنے نہیں آیا کرتے تھے پتہ ہوتا تھا یہ محبوب کے آرام کا وقت ہے ایک دن ایک بوڑی بی بی ملنے آگئی اور بی بی جب آئی تو بغیر وقت کے آگئی جناب عاشق فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ شاید جانتی نہیں بہرحال آگئی ہے تو کہتے ہیں وہ خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھرہ کھل اٹھا اسے دیکھ کے حضور نے بڑا زیادہ وقت عطا کیا دیر تک بیٹھے اس کی باتیں سنتے رہے محبت کے ساتھ جواب دیتے رہے جب فارغ ہو گئی تو اس نے کہا حضور میں جاؤں نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ حضور نے کتنے اتوفے تیار کیے غلام کی ڈیوٹی لگائی گھر تک پہنچا آئے حضرت عاشق صدیقہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے میرے دل میں خیال آیا حضور آرام کر رہے ہیں رات کو جب واپس آئیں گے عشاء کے بعد تو پوچھوں گی یہ عورت کون ہے لیکن جب میں اٹھ کے نبی پاک کے قریب گئی تو اللہ کے رسول تو بیدار ہے تو میں نے فوراں کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت آپ نے اس خاتون کو دیا ہے میں نے کبھی کسی کو دیتے دیکھا نہیں یہ آئی بھی اس وقت میں جس میں روٹین سے سیاہبہ تشریف نہیں لاتے اور پھر آپ نے بڑا انفرادی وقت دیا اس کو بڑا اہم وقت دیا کون تھی یہ عورت تو حضرت عاشق کہتی ہے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو تقلیف پہنچی میں معافی چاہتی ہوں کون تھی تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آئی شاہ یہ کوئی آم بی بی نہیں یہ میری پہلی زوجہ جناب ختیجہ کی سہلی تھی فرمایا یہ مکہ میں اکثر ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی ختیجہ اسے وقت دیتی تھی توفہ دیتی تھی اس کے پاس بیٹھتی میں نے وہ سارا آدھ ختیجہ کا عمل دورایا ہے اور میں نے ختیجہ کی اس یاد کو تازہ کیا حسن العہد من العیمان فرمایا رشتہ اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے میں نے اس آہد کو اس پیمان کو اس محبت کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے بارے میں اس کے حقوق کے بارے میں یہ تعین فرمایا خامد کو کہا کہ وہ اس بات کا خیال کرے عورتیں اطاعت والا کام کریں اور خامد شفقت والا کام کرے اور شفقت وہی ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے دارگزر وہی ہوتا ہے جہاں کوئی کتاہی عورت اطاعت کرے فرما برداری کرے اس کو حکم ہے خامد دارگزر کرے شفقت کرے اور کوئی کتاہی دیکھے کوئی غلطی دیکھے اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے یاد رکھیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردانِ خدا ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو مردانِ خدا ہیں فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی گلتیاں معاف کرتے ہیں بڑی بڑی کتانیاں بڑی بڑی حضرتِ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنابِ ابو الحسن خرکانی بہت بڑے درویج صوفی گزریں اور صاحبِ بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے صرف ہو ہو والے صوفی نہیں تھے ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دلِ عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حضرتِ ابو الحسن خرکانی خان کا بھی یہ بات کرتے تھے اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حکا پانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے حضرتِ باعجیدِ بستامی رحمت اللہ محمود غزنوی آپ کا مرید تھا اب بہت سائی بے بصیرت بادشاہ ہوا ہے وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا محمود غزنوی کہتا ہے جب میں پہلے دن گیا تھے بابا جی مجھے اٹھکے نہیں ملے بیٹھے بیٹھے سلام کیا واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک تو میں نے کہا عزرہ جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آگئے تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھائے اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں حضرت عبالحسن بڑے سائی بے بصیرت آدمی ایک آدمی یمن سے آیا کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے اس نے دروازے پہ دستک دی حضرت کے گھر کے دروازے بادشاہ کے پیر ہیں اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے حضرت صاحب کدھر ہے تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں تو بھی فارغ ہے اس کی طرح بس یہی اللہ ہو اللہ ہو یہی یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی ہے اور گھر میں اس کا کیا حال ہے وہ بات کرنے والی تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہے تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر مسئلوں سے بھی پیٹ برتے ہیں کبھی ادھر بیٹھا ہوگا جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے تھا نا اللہ کے ولی کا وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا میں نے کہا کچھ نہیں آج جس کا گھارہ حال نہیں تو باہر کیا ہوگا اندر ہی کوئی طبیعت نہیں لوگ فٹا فٹ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو حالانکہ یہ بات اور ہے یہ پہلو اور ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے ہے وہ تو نکل گیا لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے اسے میلی لیتا ہوں شام ہو گئی یا رات بھی رہنا ہے کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف مو کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے شیر پہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں پھر در میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا بی بی کابو آتی نہیں اور شیر کو کابو کیا ہوا ہے پھر وسوس آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے اللہ اکبر جب یہ بات سنی نا اس نے کہتے ہیں میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے اوہ بھائی کہتے ہیں میں نے کوئی حال بتایا نہیں خود ہی فرمانے لگے فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں بستر کی بڑی پاک ہے نظر کی بڑی پاک ہے کردار کی بڑی اچھی ہے میرے بچوں کو پالتی ہے بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں بچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دیے فرما یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شیر یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری اب یہ گنجائش یہ حکم خامند کے لیے ہے یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کتائی ہے تو اس کتائی اس کی پردہ پوشی کرے گھر جو ہوتا ہے نا گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے اجیدے نہیں بولے ہونا رہ لے نا میرا خیال وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت ہے بندہ بچ جائے گا بولے نا یار جنہیں نیند آ رہی ہو بولو نہیں نہ رہ سکتا پورے گھر میں ہر شئے ہو زمداری سے بات کر رہا ہوں پورے گھر میں ہر شئے موجود ہو اگر گھر میں دین نہ نہ ہو تو گھر چلتا نہیں نہیں چل سکتا جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر اس لیے کہ دین روح ہے دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا سن لے عدیث پاک ترمیزی شریف کی نبی کریم علیہ السلامت و سلام یہ بھی حق ہے یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں یہ حق آخری ہے اس کو بھی سمجھیں ترمیزی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا دی حضور نے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے رحم کرے سب سے زیادہ حاکمیاں بی بی کا ایک دوسرے ایک کساتی ہے کہ انہیں دیندار بنائیں دین کی جس بات کا خامد کو پتا ہے بھی آلہ حضور نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بی بی کو تعلیم دینا یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتا ہے اپنی بی بی کو سکھائے اس کو بتلائے اس کو سمجھائے ذمہ داری ہے اس کی فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں خامد بڑی باتوں میں روٹ جاتا ہے اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹ جائے کہ آج نہیں روٹی کانی تیرے آت کی انہیں نماز ہی نہیں پڑی تو آج آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں میں نے سنائی دی ہے مجھے تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لے نہیں ہے لیکن میربانی کریں حلال رزق لے کے آئے مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں میں پرانے پہ گزارہ کرلوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں ایک دوسرے کو حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرت آب الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تو حضرت بازید جاگیردار تھے دنیا دار تھے بہت بڑے مالدار تھے فرماتے ہیں مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے اور عام دنیا دار نہیں تھے سات جاگیروں کے مالک تھے بڑا مشکل ہوتا ہے پیرانے ازام کے آستانوں پہ گریب گریب لوگ رہ گئے ہیں میرا چار جماعتہ پڑ جائے یا پیسے آجا انہوں تو کسے پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں اور اگر بندہ مالدار ہوتے کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوں دے وہ کہتے ہیں منو آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سیلفی جی بڑے بڑے سیانے بندے ساری دی ہڑیے ہی کم کر دی رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سی رہے تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت ان چودہ پندرہ پیر مجھے گنوا دیئے تو کھانے تو بعد میں نکیل لگے کہ تسی دوبارہ کا دعا ہوگے میں کہا جدو تسی دو کسو بندے انہوں میرا بھی ناندہ سلوگے تو دعا جانگے اب مالدار آدمی ہے نا تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا میں کہا وہ وڈے وڈے پیرا دے اس لیسٹیج میں اپنا نانی شامل کرانا چاہتا میں انہوں نے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں جریندے پائی ہم بچتے ہیں اس کام سے بچتے ہیں ایسے آدمی سے وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحبِ احسان سے ڈر لگتا ہے بچنا چاہیے تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں کئی پیر آزریاں دیتے پھرتے ہیں کئی مولوی دستِ نگر ہوتے ہیں ماز اللہ اللہ خودداری اور عزتِ نفس حتا کرے آمیر تو کہہ دیجئے دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑے جاگیردار تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کے والد بی بی شہبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاند کو کس کو کس نے بولیں کس نے نمازی بنانا ہے اور بی بی کو کس نے بنانا ہے پکی کر لیں میں کانسلر صاحب میں ہوں میں کہا ماشاءاللہ جیتگی ہو کہندہ ہاں جی کہندہ جی کوئی حکم ہوئے تھے میں اندس ہو میں کہا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندے ہاں دی ڈیوٹی لانی کڑا کڑا نماز آزری لانی ہے کڑا کڑا نماز پڑھنا ہوں دے کڑا کڑا نہیں ہوں دا کہندہ لگے بڑے سیاڑیں نکلے ہو پہلا منہوں ہی پسیتے باہر چڑھے آجے میں جہاں گا تھے دو جہاں دے آزری لانگا نا تو خاند نمازی بنائے گا بی بی کو تو اسے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی جی تو اگر خاند کہا دے تو پڑھے آخر میرے پچھنا لگی کیونکہ نہیں جنہی کو تو پڑھنی ہوں نہیں میں پڑھنی ہے تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں اور میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں صرف بات پہ عمل نہیں کرتے بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو وڈیرے کو اس موٹے بڑے چودری کو میں نے نمازی بنانا بنا کے دکھانا ہے نمازی بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ وہ جس خاتون کی بی باری ہوتی تھی چار بیویاں ہوتی تھی وہ اس کا عقدہ کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے ارام کرتے ان کا جو خادم تھا ملازم وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا میں جاؤں گی کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے آذر ہوئی تو کیسے آئی میں نے کہا بی بی ہوں آگئی ہوں تو اب میربانی کریں میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں چل دبا دیں بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لئے جگا دوں یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے تو بابا جی پتا کہہ کہتے ہیں حضرت بازہد کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی اس گھر میں رہنا ہے تو سانس ہنچا نہ لینا پتا ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی خبردار کہتے ہیں میں چپ کر کے آگئی اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرح پھر آگئی ہے میں نے کہا اب میرے خاند ہیں میرے سر کے تاج ہیں پیر دبا دوں کہتے ہیں میں نے دس منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگہ دوں جلال فرمایا کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والے چل دوڑ جا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں دس دن جاتی رہی کتنے دن انہوں نے سختی بھی کی برا بھلا بھی کہا اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا کہتی ہیں دسویں دن میں گئی تو حضرت باز آید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں یہ باز نہیں آئے گی اور چلو ہے بھی تو میری بی بی غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی کیا بھی نماز کر رہی ہے کہنے لگے اگر میں صویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی تو دوبارہ تو نہیں آئے گی یہ دیکھیں میہم بی بی کا پس میں رشتہ صویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آئوں گی آپ مہربانی کریں صویرے اٹھ جائیں کہنے لگے چل تو میری بی بی ہے ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات صویرے جگہ دینا بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی وہ رات میں سو ہی نہیں کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی ساری رات اور بیدار رہ کے گزار دی صویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا بگل میں مسلح لیا خامد کو بیدار کیا وضو کرایا اور کہتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کہ سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے یعنی سے سلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا میں مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہوں میں دل دونی نہ بدل سکتی وہ تیرے قبضے میں ہے مکلب القلوب ہے فضل کاریس کا دل بدل دے فرماتی ہے میں روتی رہی دو رکھتے پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی اور دو فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو میں نے کہا جی نہیں جگاتی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا میں تجھے جگاؤں گا آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے میں پہلے ہی نمازی تھی جب ان دو نمازیوں کا ملاب ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا میرے بھائی نہیں ہم بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے وہ ایک دوسرے پہ اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے مشکل ہوتی ہے حالہ عزوز فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی اللہ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی وہ کتاب کا اللہ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی اس زمانے میں کلم بنتے تھے اپنے آتھوں سے لوگ چوری لے کے اس کے ساتھ کلم بنایا کرتے تھے تو کلم بنا کے سیاہی رکھتی کاغذ رکھتے کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اللہ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے لیکن اممہ جی سنتی ساری زندگی مانگا کچھ نہیں تُو نے میری بڑی نوکری کی میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تُو تھی چل کچھ چیز مانگ لے جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے تیہ ہوتے ہیں کچھ مانگ لے بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بی بیاں بڑا کچھ اللہ حضرت کی زوجہ کا کہتی ہے کہتی ہے میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھیں خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پریزگار پایا ہے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے اللہ حضرت رو پڑے یہ دینداری کے رشتے رو پڑے فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضیب جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے تو بھائی دینداری بنائیں ہنہ لباس اللہ کم دانتو لباس اللہ ہن وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو رمضان شریف آرہ ہے ارادہ کر لیں کہ تراویہ ساری جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں سے میری گزارش ہے جوان بچوں سے ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں میربانی فرمائیں ارادہ کریں اگر کبھی مجبوری بان جائنا تو حسبتالوں میں بھی دو دو گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا اور مسجد میں آذر ہو کہ بعد جماعت بیس تراویہ پوری پڑو اور عشاء سے پہلے آؤ سنت ادا کر کے مسجد میں نماز پڑو روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں پورے رکھنے مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں میں کیسے رکھوں اوہ خدا کے بندے رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کی ہے وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے اس کو پتا تھا ہم رکھ لیں گے تب ہی فرض کیے نا اور مزدور کو تو اللہ عجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے کسی وسوسے پہ نہ لگے اور قرآن یہ دو باتیں ہو گئی روزہ اور تراویہ اور تیسرا دن کے دو عیسے کریں جو وقت بات جائے اس کے دو عیسے کریں آدھے عیسے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھے عیسے میں درود و سلام پڑھنا ہے یہ وظیفے پکے کر لیں اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی یتیموں کی ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مربانی کریں تو یکم رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعبون کریں کس تاریخ کو جی وہ لیں کاری صاحب ان سوڑ کے دن دیں دے ہو جی تاکہ کوئی درزی سنگی کے نہ دے ہو ایک ادھرے پان اڑا لہوے سوڑ مولوی بھی نوہ یہ ساڑھا مولوی یہ تھے پرانے دی چنگا لگ دا ہے وہ پہلے دیں میاں یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلاہ لیں اور سلاہ کے پہلے میری باتوں کی سمجھ جاری ہے آپ اضرات کو غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کوئی تعاون کرنا ہے وہ پہلے کریں پہلے اپنے بچوں کپڑے بعد میں اور غریبوں کے بچوں کو پہلے تاکہ وہ شریک ہو رمضان میں شریک ہو کسی کو سودا دھ پہلے دیں جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں مہربانی فرمائیں رمضان کی نیت کریں ارادہ کریں اپنے اندر ذوق پیدا کریں میں نے اپنے دوستوں کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے مزہ نہیں مزہ ہی آ جاتا ہے تو کام کریں گے لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا عبادت کرنے کا لیکن لطف کے ساتھ کریں اپنے اوپر بوجھ بنا کے نہ کریں پھر آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر ہوں رب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا